سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا مر سب جدا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا مر سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی غد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی غد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے نام جنرت کا تو میں نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی غد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی غد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے اور آج ممکنہ طور پر شب قدر ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے مستقل علی کی چوک کھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستقل علی کی چوک کھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے اغودے بڑے ہیں لیکن آقا کمل سب جدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو کہ ہمارے مد بھائی نے فرمائش کی ہے پیش کر رہا ہوں بڑا ہی پیارے اشار ہیں حضرت عدی براہ پوری علی رحمہ ہاں جی تو آپ نے بھی کافی ان کے کلام پڑے ہیں اور سب بھی پڑتے ہیں ماشاء اللہ یرا ی Seeing دیکھو 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 چھتا دیکھو دیکھو موسیقا 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 محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لکا دکھ رکھ رکھ سبحان اللہ کوئی عشق کی نگاہ سے ذرا اس آئے کریمہ کو پڑے تو ستی ورفعنا لکا دکھ رکھ رکھ قاری صاحب تشریف فرمائے ورفعنا لکا دکھ رکھ ورفعنا لکا دکھ رکھ اس ایک آیائے توصیف کی توزیح میں تفسیر میں تشریح میں تزمین میں ہر اہد کی شامل ہے زبان اب آپ نے اہد دیکھنے کون کون سے ہیں وہ ادوار دیکھنے وہ اہد دیکھنے کون کون سے ہیں ورفعنا لکا دکھ رکھ اس ایک آیائے توصیف کی توزیح میں تفسیر میں تشریح میں تزمین میں ہر اہد کی شامل گھر زبان لب حسان و رواہاں و لب فاطمہ زہران وہ علی آبد بیمار و بسری دعن عرفی و جامی لب سادی و رزازہ سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار اور ایک شاہن شاغن بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخ سار کے تل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شاہن شاغن بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخ سار کے تل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسولِ عربی اے رسولِ مدنی اے رسولِ عربی مکی مدنی قرشی اے رسولِ عربی ایک نگی لاکھوں ہیں قربان اللہ اے رسولِ عربی ایک نگی لاکھوں ہیں قربان گاگے عشق کے گھر کوچاؤ بازاروں میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھر لے کرنے کو نسار عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار اور کبھی آپ نے دنیا میں الحمدللہ میں نے بھی سفر کیا ہوگا مکرم بھائی نے بھی شہری بھائی نے بھی عثمان نے اور بہت سے ناتخان جتنے یہاں بیٹھے ہیں دنیا بھر میں آپ گئے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا چاہے دنیا بھر کو چھوڑے آپ نے کراچی میں بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مہاجر کی ہے صف عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں کبھی دیکھا ہے کسی صف پہ لکھاؤ مہاجر کبھی کسی صف پہ لکھاؤ سندھی بلوچی یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ سندھی کی بلوچی کی مہاجر کی پنجابی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز یہ مہاجر کی یہ صف اور یہ سندھی کی بلوچی کی پنجابی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز حرم کعبہ میں یا تخصیص کرتے ہو حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار میں کیوں شانے ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یاد بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یاد حیدی اب یوں ہی الفاظ کے امبار میں غم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سنا گو ہی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال کیوں کیونکہ ان کی مدہت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا صلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا اسم شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یاد بولو نا عشق کے رنگ میرے جاؤ میرے یار مدنی رنگ میرے جاؤ میرے یار مدنی رنگ میرے جاؤ میرے یار مدنی رنگ میرے جاؤ میرے سچا یہی رنگ سب سے اچھا یہ رنگ مدین والے یہ رنگ دھنپت خضر اقوال عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یاد 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 سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاء اللہ ایک دن ہم لوگ سہری کر رہے تھے تو احمد رضا بھائی نے ایک سوال کہتا مجھ سے مکرم بھائی آپ کانت ہے تقریبا سات آٹھ سال کا بیچ میں گئے پایا تو آج میں اونی ار بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ایک دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں احمد بھائی کہ اللہ رب العزت مجھے اس ماہ رمضان کی مبارک ساتوں میں حرمین شریفین عطا فرما دے تو میری دعا منظور بارگاہ ہوئی اور الحمد اللہ میں مسلسل دس سال تک مسلسل سرکار ختمی مرتبت کی حضور کبھی اعتقاف میں بیٹھ جائے کرتا تھا سبحان اللہ کیونکہ یہ میری التجا تھی کہ میرا یہ وقت ان چینلوں کے اوپر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا تھا اپنے طور پر کہ زندگی بہت مختصر ہے یہ جو علمہات ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو اگر بیٹھ جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے تو دوہزار بارہ میں شریف بھائی جب میری حاضی ہوئی ہیدر آباد میں پروگرام میں تھا ایک تو وہاں ایک پارٹی نے مجھے دوہزار بارہ کا عمرے کا جو سیزن تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت مہنگہ ترین یعنی تاریخ کا سب سے مہنگہ ترین عمرہ پیکش تھا بہرحال ہماری تو حاضری ہو گئی الحمدللہ اسی سال پھر جب میں میری حاضری ہو گئی اور میرے ٹکٹ وغیرہ کا انہوں نے کر دیا پارٹی نے تو میں جب گھر آیا تو میری اہلیہ ڈاکٹر ربینا بزبی انہوں نے بڑی اجی فرمائش کی کہ مجھے بھی لے چلیں میں نے کہ بھئی میں کیسے لے سکتا ہوں میں تو خود نہیں جاتا اپنے طور پر میں آپ کو کیسے میں نے وہ پارٹی جو ہیدر آباد کی تھی ان کو اس کی طرز پھر میں نے بنا لی اپنے طور ہم لوگ بنا لیتے ہیں ظاہر ہے کوئی نے کوئی طرز فٹ کر لیتے ہیں وہ طرز میں نے اس پارٹی کو سنائی کہ یہ میری اہلیہ نے سنائی ہے اور وہ بھی جانے چاہتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ میری اہلیہ کے بھی جانے کا ہو گیا اور اس وقت حج سے زیادہ مہنگا تو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کی ویسے دو تین سال سے حاضر نہیں ہوئی ہم سب کی حاضری ہو جائے اللہ اللہ مہر رمضان میں ہو انشاء اللہ مدینه جانا ہے مجھ کو مدینه مدا مدینه جانا ہے مجھ کو مدینے جانا ہے مجھ کو دیارے پاک سے پھر لوٹ کر کیا آنا ہے مجھ کو دیارے پاک سے پھر لوٹ کر کیا آنا ہے مجھ کو مدینے جانا ہے مجھ کو مدینے جانا ہے مجھ کو گناہوں فرمت آمت ہے مگر امید ہے پھر بھی گناہوں فرمت آمت ہے مگر امید ہے پھر بھی گناہوں فرمت آمت ہے مگر امید ہے پھر بھی نگاہے لطف و رحمت کا نگاہے لطف و رحمت کا اشارہ پانا ہے مجھ کو نگاہے لطف و رحمت کا اشارہ پانا ہے مجھ کو دیارے پاک سے پھر لوٹ کر کیا آنا ہے مجھ کو پہنچ کر ماہ رمضا میں خدایا ان کے قدموں میں پہنچ کر ماہ رمضا میں خدایا ان کے قدموں میں پہنچ کر ماہ رمضا میں خدایا ان کے قدموں میں باوقت سہر و افتاد ان کا صدقہ کھانا ہے مجھ کو باوقت سہر و افتاد ان کا صدقہ کھانا ہے مجھ کو پہنچ کر ماہ رمضا میں خدایا ان کے قدموں میں پہنچ کر ماہ رمضا میں خدایا ان کے قدموں میں باوقت سہر و افتاد ان کا صدقہ کھانا ہے مجھ کو دیار آکھ سے پھر لوٹ کر کیا آنا ہے مجھ کو مدینہ جانا ہے مجھ کو مدینہ جانا ہے مجھ کو مدینہ جانا ہے مجھ کو نکل جانا ہے گلیوں میں مدینہ جانا ہے مجھ کو نکل جانا ہے مجھ کو نکل جانا ہے مجھ کو کو ڈھونڈ دینا اور پانا ہے مجھ کو نبی کے نقش پاک کو ڈھونڈ دینا اور پانا ہے مجھ کو دیار پاک سے پھر لوٹ کے کیا آنا ہے مجھ کو اور یہ خواہش شاید پوری ہو جائے میری اور میری اہلیہ کی جہاں پر گمبد خزرہ کی کرینے روز و شب پہنچیں جہاں پر گمبد خزرہ کی کرینے روز و شب پہنچیں بقیے پاک میں مدفن بقیے پاک میں مدفن خدا یا پانا ہے مجھ کو دیار پاک سے پھر لوٹ کے کیا آنا ہے مجھ کو مدینہ جانا ہے مجھ کو روبینہ نے در اقدس پہ بس یہ ایک دعا کی ہے کرم کرنا میرے اقا کرم کرنا میرے مدنی کرم کرنا میرے سونے یہی رہ جانا ہے مجھ کو مجھ کو کرم کرنا میرے آقا یہی رہ جانا ہے مجھ کو مدینہ جانا ہے مجھ کو مدینہ جانا ہے مجھ